اب تک تو ہم یہ سیاسی اور پولٹیکل لوگوں میں دیکھا کرتے تھے لیکن اب حد یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سستی شہرت کے نشے میں مذہب گروہ بھی اس سے بچ نہیں پا رہے ہیں موزد سامائین و ناظرین اکرام دو دن سے ایک ویڈیو لگاتار ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر زینت بنی ہوئی ہے اور ہندوستان کی جانی مانی وہ شخصیت ہے ساری دنیا میں وہ یوگا گروہ کے نام سے مشہور ہیں میں بات کر رہا ہوں بابا رام دیو کی حالیہ دو دن پہلے ان کا ایک بیان آیا کہ جس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں گے گے نماز کی اہمیت کیا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ نماز ہر حال میں پڑھنا ہے نماز پڑھنے کے بعد چاہے ہم جو کچھ بھی گناہ کریں سب معاف ہے اگر کسی ہندوی لڑکی کو بھی جو ہے ہم اٹھا لیں تو بھی معاف ہے یا جو بھی عیاشی اگر ہم کریں تو سب معاف ہے لیکن نماز معاف نہیں نماز ہم کو کم پلسری پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ ان کا یہ کلپ ملاحظہ کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر میں آپ سے بات کروں گا کہ کیا واقعیتا نماز پڑھنے کے بعد ہر گناہ جائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب کوئی مسلمان سے پوچھو تھارو دھرم کیے کا ہے وہ کہے گی بس پانچ بار نماز پڑھو پھر جو منمہ وہ کرو چھے ہندو کی چھوڑیوں میں لٹھا کے لاؤ چھے جو بھی پاپ کرنے کرو وہ اسلام کا مطلب نماز سمجھ دیں بنے پاپ کرتے ہیں ہماری بہت سے مسلم بھائی لیکن نماز پڑھا ہے میرے پیٹا کیونکہ ان کو یہ ہی سکھائے گا بس نماز پڑھو باقی جو کرنا ہے کرو آتنکباتی بن گئے گھنے باقی اور جتنے بھی اپرادی گھنے بن گئے نماز جرور پڑھنے بس اتنا اسے کرو نماز پڑھو جو منمہ وہ کرو موزد سامین و ناظرین اکرام آپ نے ویڈیو دیکھ لیا سامین و ناظرین ہر شخص کو اور ہر مذہب کے ماننے والے کو ہندوستان یہ ایک جمہوری ملک ہے اسے آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کی اچھائیاں بتائے وہ جس مذہب کا ماننے والا ہے اس کے اچھائیاں لوگوں کے سامنے پیش کریں یاد رکھیں ہر مذہب میں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کسی برے شخص کو دیکھ کر اس کے مذہب کو ٹارگٹ کرنا یا اس کی قوم کو ٹارگٹ کرنا یہ نادہ نہیں ہے یہ کم علمی ہے کہ آپ کسی برے آدمی سے اس کے مذہب کو جو ہے آپ منصوب کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو اس کا مذہب بھی ایسا ہوگا یہ ایسا ہے تو اس کی قوم بھی ایسی ہوگی یہ برے لوگ ہر قوم میں پائے جاتے ہیں ہندو لوگوں میں بھی پائے جاتے ہیں مسلمان لوگوں میں بھی پائے جاتے ہیں کتنے کاسٹ کے لوگ ہیں ہر مذہب میں اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن برے لوگوں کو لے کر مذہب کو ٹارگٹ کرنا یا برے لوگوں کو لے کر قوم کو ٹارگٹ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے بابا رامدیوں نے جو بات کہی ہے وہ انتہائی بالکل غلط اور جھوٹ بات ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک مسلم نے ان سے کہا آپ نام بتا دیتے کہ کون سا مسلمان ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ ہندو لڑکی کو اٹھا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد آپ ہر گناہ کر سکتے ہیں یاد رکھو جتنے بھی غیر مسلم بھائی بھی اگر میری کلپ کو سمات کر رہے ہیں جت جو بھی مذہب کے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں اسلام کا جو قانون ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ خالق کا اللہ رب العزت کا وہ قانون بنایا گیا ہے نماز جیسے مسلمانوں پر فرض ہے ایسے ہی اسے غیر عورت پر نگاہ ڈالنا یہ بھی حرام ہے حرام ہے یہ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی جو ہے وہ زنا کرنا یہ حرام ہے نماز جیسے فرض ہے ایسے ہی شراب پینا یہ حرام ہے نماز جیسے فرض ہے ایسے ہی چوری کرنا یہ حرام ہے نماز جیسے فرض ہے ایسے ہی جھوٹ بولنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے تو نماز فرض ہے اس کو پڑھ کر اگر کوئی انسان ان گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے ملوث ہوتا ہے ان گناہ کبیرہ میں تو اس کی نمازیں کل حشر کے میدان میں اس کے مو پر مار دی جائے گی مسلمان کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز پڑھ کر جو ہے وہ گناہ کبیرہ کرنے کو جائز قرار دے تو چاہے وہ پنج وقتہ نماز کی پابندی ہی کرتا کیوں نہ ہو اگر وہ ان چیزوں کو یہ کہے کہ نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ جو چاہے کرے وہ سب کو جائز ہے تو وہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ ہرگز کوئی مسلمان ایسی بات نہیں کر سکتا تو چاہیے کہ ملک کے امن و امان کو باقی رکھا جائے ملک کے امن و شانتی کو باقی رکھا جائے ملک میں فتنہ اور فساد کسی بھی بات سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کسی بھی مذہب کے گروہ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر یا دوسرے مذہب پر انگلی اٹھائے قرآن مقدس خود اس کی تعلیم دیتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ آپ کا مذہب آپ کے ساتھ ہمارا مذہب ہمارے ساتھ آپ کا مذہب آپ کو مبارک ہمارا مذہب ہمیں مبارک لوگوں کو پیغام دیں تو امن و شانتی کا پیغام دیں محبت کا پیغام دیں اتفاق کا پیغام دیں اتحاد کا پیغام دیں ملک کو آگے بڑھانے کی بات کریں ملک کو ترقی کے لیے بات کریں یہ نہیں کہ فتنہ و فساد کا پہلے ہی یہ ماحول برکبہ ہوا ہے اس کے اندر اور مزید ٹیل ڈالا جائے اور پھر اس کو اور بھڑکا جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کا حامی و ناصر ہو بالخصوص ہندوستان کے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے اور ہندوستان میں جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کے اندر اتفاق و اتحاد اور بھائی چارگی عطا فرمائے